اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی دوست ارپا مریم آج کی ویڈیو میں لے کے آئیں ہوں چاول کی فصل کی کٹائی پر میرے دادا بو نے پچھلی ساری فصل کٹ لیا خود یہ ساری ہاتھ کی کٹائی میرے دادا بو یہ والی فصل کٹ رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے فصل کٹی جاتی ہے ساری پوسیس اب میں ناظرین کو بتائیں کہ چاول کی فصل کیسے کٹی جاتی ہے چاول کی فصل اس طرح کٹی جاتی ہے یہ میرے دائیں آتھ میں درانتی ہے اس درانتی کے ساتھ میں پودوں کو کٹوں گا چاول کے پودوں کو دان کے پودوں کو کٹوں گا ٹھیک ہے اس کو کٹ کر میں زمین پر رکھوں گا اور سیدھا رکھوں گا کیونکہ اس سے جو چاول ہے چلتا سمیت وہ چلتا سمیت جب میں ہم یہ کٹلیں کے مکمل اس کے بعد یہ دوپ سے خوشک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے گھٹوں میں بانے گے گھٹوں کے بعد اور باندھ کے ایک جگہ اکٹھی کریں گے اکٹھی کرنے کے بعد اسے ہم گھلے کو اور پیڈی سپلا جو ہے یعنی پرالی اس کو الگ الگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پرالی وہ مویشیوں کے چارے کے لیے کٹھا کر لیں گے اور فصل جو ہے جس کو ہم دان کہتے ہیں گھلہ جو ہے دانیں وہ ہم گھر لے دیں گے اور اس کو خوشک کریں گے اس کے بعد اس کو مشین پر لے دیں گے اور مشین پر یہ کرش ہوگی اس کا چلکہ الگ ہو جائے گا اور چاوال الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی چاوال گھر لے آئیں گے چلکہ مشین والوں کو دے آئیں گے وہ چلکہ جو ہے وہ گھڑوں کے گھڑوں کے لیے پوراک بنتا ہے اس کا پیڑی سکرہ جو ہے یہ ملویشیوں کے لیے وہ چلکہ ہے جی ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کاٹ کر دکھاتا ہوں یعنی یہ کس طرح کاٹا جاتا ہے یہ میں بیٹھا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سیسد گھرانٹی کو سکریبا رمین سے ایک اینچو پر کلا رہا ہوں جس سے پسل کٹی جاتی ہے اور میں بائیں آخر سے کٹھا کرتا ہوں اور ایک سوٹر سکھے لگاتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا کرتا ہوں اسی طرح ہمارا یہ پرسس جو ہے دان کی پسل کا کلتا رہے گا اور یہ پسل کو کٹ رہے گا تھانکیو سو مچ دادا جانا آپ نے ہمیں پسل کی کٹائی کے بارے میں بتایا ہمیں پسل کٹ کے دکھائیں تھانکیو سو مچ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ پارٹو چاہتنے ہیں جس پارٹو میں ہم آپ کو سارا پروسس دکھائیں گے کیسے گرم پیو پر رکھنے ہیں کیسے سکھائی جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ